کیا عدالت پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت کر سکتی ہے یا پارلیمنٹ میں دی جانے والی رولنگز پر عدالت کی جانب سے مداخلت کرتے ہوئے کوئی فیصلہ سکتا ہے یہ بحث اس وقت شروع ہوئی جب پاکستان تحریک انصاف کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف تحریک ادم اعتماد آئی اور اس کو اس وقت کے سپیکر قومی اسمبلی عصد کیسر کی جانب سے رد کر دیا کیا لیکن بعد ازہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا اور سپریم کورٹ کی جانب سے اسمبلییں تحلیل کرنے کے حکم کو کلدن قرار دیتے ہوئے فوری طور پر فوٹنگ کروانے کا حکم صادر کیا گیا تھا اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق سپیکر قومی اسمبلی ڈاکٹر اسد کیسر کی جانب سے ایک نیا بیان سامنے آیا ہے اسد کیسر نے کہا کہ عدالت پارلیمنٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی ہمیں سپریم کورٹ کے فیصلے پر تحفظات موجود ہیں لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے سابق سپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ ہم نے جو کام کیا وہ قانون کے مطابق کیا ہم قانون سے معورہ کبھی کوئی کام نہیں کرتے جو کرنا ہے کرلیں لیکن زمنی الیکشن میں پی ٹی آئی ہی جیتے گی اور میدان مارے گی یاد رہے کہ جب نو اپریل کو قومی اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ کی گئی تو دراصل یہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت کی گئی تھی کہ نو اپریل کو ہر صورت میں عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کروای جائے جبکہ اس ووٹنگ کے نتیجے میں صحابق وزیراعظم امنان خان اقتدار سے فارق ہوئے اور اس کے بعد شہباز شریف کی جانب سے وزیراعظم کا حلف اٹھایا گیا تھا جبکہ یہ حکم عدالت کی جانب سے سامنے آیا تھا اور یہ کیس عدالت میں موجود تھا اس حوالے سے گزشتہ روز عدالت نے اپنا تفصیلی فیصلہ جاری کیا جس کے بعد پاکستان دریک انصاف کے رہنما اور قومی اسمبلی کے سابق سپیکر اسد کیسر کی جانب سے اس معاملے پر اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے انہوں نے اس وقت بھی یہ سوال اٹھایا تھا کہ عدالت کی جانب سے پارلیمنٹ کی پروسیڈنگ پر آرٹیکل 69 کے تحت مداخلت نہیں کی جا سکتی اور نہ ہی عدالت کی جانب سے پارلیمنٹ چلانے کے حوالے سے کسی طرح کا حکم صادر کیا جا سکتا ہے البتہ اب ایک بار پھر یہ معاملہ سامنے آئے تو سپیکر اسد کیسر کی جانب سے واضح کیا گیا ہے کہ وہ اس معاملے کو چیلنج کریں گے اور کسی صورت یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ سپریم کورٹ پاکستان کی قومی اسمبلی کے یا پاکستان کی سینٹ کے معاملات پر کسی طریقے سے رولنگ دے